میرا نام ڈاکٹر علی سکلین ہیدر ہے اور میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ہوں جس کو ہم گردے کا سپیشلسٹ کہتے ہیں گردے کا معالج تو ناظرین میرا یوٹیوب چینل ہے میں اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آج آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں اور مقصد اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا بھی یہی ہے کہ آپ کو گردے کی بیماریوں کے حوالے سے اگاہی اور آپ کے صحت کے حوالے سے جو بھی مختلف اسپیکٹ ہوں گے ہم اس چینل کے ذریعے آپ تک وہ پیغامات پہنچاتے رہیں گے تو گردے کی بیماریاں چونکہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی شگر کا بہت زیادہ برڈن ہے پلٹ پریشر کا بڑھ جانا بہت عام ہوتا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو بھی آپ کی صحت کے متعلقہ ہیں وہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیا جا سکتے ہیں آپ تک مختلف طریقے سے ہم پیغام رسانی یہ کرتے رہیں گے کیونکہ میرا ایک موقف یہ ہے کہ دیکھیں صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے ہم اپنی صحت کے حوالے سے جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ بہت اپنے آپ کو اگنور کرتا ہے ہم اس طرف تو جو بہت کم دیتے ہیں بیماریاں آپ کے اندر پلتی رہتی ہیں اور جب آپ اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو شاید ان کی واپسی کا راستہ اس وقت نہیں ہوتا یہ اگاہی کا چینل آپ کو بار بار یہ یاد دلاتا رہے گا بار بار آپ تک پیغام پہنچتے رہیں گے کہ آپ نے اپنی صحت کو اپنی لائف سٹائل کو کیسے تبدیل کرنا ہے کیسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اپنانے سے بہت بڑی بڑی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل کا بٹن ساتھ ضرور دبائیے گا تو تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو یا پیغام اس پہ ہم اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک ٹریکلی پہنچتا جائے بہت شکریہ آج گردوں کا عالمی دن ہے اور گردوں کے عالمی دن کے موقع کے اوپر ایک خصوصی پیغام جو اس ویڈیو کی شکل میں میں اپنی قوم تک عوام تک اور جو لوگ ہیں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں یہ عالمی دن گردوں کا کیوں منایا جاتا ہے اس کی بھی مین وجہ یہی ہے کہ یہ ایک کیمپین ہے جو گردوں کی بیماری کے حوالے سے اگاہی کا جو ایک دن رکھا گیا ہے جس میں پوری دنیا میں آج کے دن مختلف پروگرامز کا انقاد ہوتا ہے سیمینارز کا انقاد ہوتا ہے واغ کی جاتی ہیں ٹی وی کے اوپر پروگرام ہیں لیٹریچر مختلف طریقے ہیں کہ تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ انہوں نے گردے کی بیماری کے ساتھ کیسے جینا ہے گردوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہر سال اس کا ایک سلوگن ایک خاص پیغام کیا جاتا ہے اور یہ انٹرنیشنل سوسائٹی آف نیفرالوجی جو ہے وہ اس کو ایشو کرتی ہے اس سال کا جو دو ہزار اکیس کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ لیونگ ویل ویڈ کیڈنی ڈیزیز یعنی کہ گردوں کی بیماری کے ساتھ کیسے بہتر طریقے سے زندگی گزاری جائے یا اس کو گزارنا تو اس کے مطلقہ اسی کے مطابق ہی بات ہوگی یہاں پہ بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کو سمجھنا کہ گردوں کا فنکشن کیا جسم میں کیونکہ جب ہم یہ سمجھیں گے تو آگے بہت ساری چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہیں تو گردوں کا فنکشن بہت سارے لوگ اس سے اگہا بھی ہیں بہرحال تین چار چیزیں میں بتا دیتا ہوں تفصیلات تو بہت لمبی ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسم سے فاضل مادوں کا اخراج پشاب کی صورت میں جو پشاب جس کو ہم اسی لئے اس کو فاضل مادوں کا وہ کہتے ہیں کہ جسم فاضل مادیں خارج ہوتے ہیں تو گردوں سے جو اخراج ہے وہ پشاب کے راستے جسم سے باہر جو بھی گندگی یہ ساری چیزیں ہیں وہ باہر آتی ہیں ایک تو یہ اس کا کام ہو گیا دوسرا اس کا بڑا کام ہے کہ جسم میں نمکیات تبتضابیت ان ساری چیزوں کو جو بیلنس کرنا ہے وہ گردوں کا کام ہے تیسرے نمبر پر بڑا اہم یہ ہے کہ گردوں کا کردار کچھ خون بنانے میں بھی ہے اسی طرح جو بلڈ پریشر ہے جو جسم میں اس کا بہت بڑا جو کردار ہے جو تقریبا اس کا سارا جو میکنزم ہے وہ گردوں سے بنتا ہے اور آخری بات یہ کہ جو ہڈیوں میں وائٹیمن ڈی کا بننا اور ہڈیوں کی صحت کے حوالے سے وائٹیمن ڈی کیلشیوم فاس فورس یہ ساری چیزوں کا بیلنس بھی گردے کرتے ہیں تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ گردوں کا فنکشن جو ہے وہ کتنا اہم ہے ہمارے جسم میں اب میں آج کی ویڈیو میں صرف تین چار سوالات جو کہ بہت عام زبان میں آپ سے بات ہوگی اور وہ سوالات ہی آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کے جواب دوں گا تاکہ آپ انہی سے آپ کو ایک اویرنیس یا اگاہی مل جائے کہ آپ کو اگر ان میں سے کوئی مسائل یا میں آپ مبتلا ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو گردے کی بیماری تو نہیں تاکہ آپ بروقت اپنے معالج سے رجوع کر کے تو اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم پوری دنیا میں آج کا ڈیٹا دیکھیں تو آٹھ سو پچاس ملین سے زیادہ لوگ گردے کی کسی نہ کسی شکل میں بیماری میں جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں اس کو ہم دوسرے انداز میں اگر بیان کریں تو دنیا میں تقریبا ہر دسمہ شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور یہ بڑی ہی عام ہوتی جا رہی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو سب سے بڑی دو وجوہات ہیں گردے کی بیماری کی وہ کیا ہیں ایک شوگر جس کو ہم ڈائیپٹیز کہتے ہیں اور دوسرا ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کا جو بڑھنا ہے کیونکہ میں نے فنکشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا تعلق گردوں کے متعلق ہے تو جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں وہ بھی گردے کی نکارہ ہونے کی گردے کی بیماری میں وہ ہو سکتے ہیں اب بہت اہم سوال یہ ہے کہ گردوں کی بیماری کس کو ہوتی ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا تو میں آپ کو جنرلی ایک چیز بیان کرتا چلوں کہ یہ بیماری کن کو لاحق ہو سکتی ہے پہلے نمبر پار تو اس میں یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے یہ کسی بھی نسل کے انسان کو ہو سکتی ہے اس میں کوئی نہیں کالے گھولے کی تفریق اس میں کوئی نہیں یہ چھوٹی عمر میں بھی ہو سکتی ہے میڈل عمر ایج میں بھی ہو سکتی ہے بڑا پہ میں بھی آ سکتی ہے تو ایک تو یہ چیز کلیر ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا میں کی عبادی کا تقریباً دس فیصد حصہ یعنی کہ ہر دسوان بندہ اس میں ماری میں مقتلہ ہے اگر ہم پجیتر سال سے اوپر کے لوگوں کی بات کریں کہ جن کی عمر سیونٹی فائی ویئر سے زیادہ ہے تو اگر ان کے کیڈنی فنکشن چیک کیا جائیں تو تقریباً آپ کو پچاس فیصد سے زیادہ لوگ ملیں گے جو کسی نہ کسی شکل میں گردے کی بیماری میں مقتلہ ہوں گے کیونکہ اس عمر میں بہت ساروں کو ڈائیپٹیز بھی ہوگی بہت ساروں کو بلڈ پیشر بھی ان کا ہائی ہوگا اور کسی نہ کسی گردے کی بیماریوں میں انفیکشنز میں گردے کی پتھری ہو سکتی ہے کچھ بھی معاملات ہیں جو اس عمر تک بہت حد تک واضح ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ جو ایج فیکٹر ہے کہ سیمنٹی فائب سے اوپر اس کی ریشو جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک چلی جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ پینسٹھ سال سے پیجتر سال تک کے عمر کی لوگوں میں تو ہر چوتھا شخص جو ہے جو مرد ہے وہ کسی نہ کسی گردے کی بیماری میں مرتلا ہوگا اور ہر پانچویں عورت گردے کی کسی نہ کسی بیماری کی میں مبتلا ہوگی تو یہ جنرل معلومات تھیں کہ بھی آپ کی عمر کے حساب حوالے سے آپ کی نسل کے حوالے سے اس میں آپ کا جو جنڈر ہے کہ خواتین اور مرد کے تناسب سے میں نے بات کی ہے تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کسی بھی مرد کو بھی ہو سکتی عورت کو بھی ہو سکتی ہے عمر کے بھی میں نے حصے آپ کو بتا دیئے ہیں اگلا سوال بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کون سی علامات کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں یہ سوال جو ہے نا یہ بہت اہم ہے اور یہ بات بڑے غور سے آپ کو سننے کی ضرورت ہے کہ آغاز میں جب یہ گردے کی بیماری شروع ہوتی ہے نا تو نوے فیصد لوگوں کو اس کی علامات نہیں ہوتی شروع کی جو سٹیج ہیں اس پر کوئی علامات اور نوے فیصد لوگوں کو اس بات کا پتا بھی نہیں چلتا لیکن جب پتا چلتا ہے تو اس وقت گردے کا فنکشن تقریباً اسی سے نوے فیصد تک ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے زائع ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ایک خاموش قاتل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے گردے کی بیماری کو سائلنٹ کلر کیونکہ شروع میں ہم علامات اگر آتی بھی ہیں تو وہ اتنی عام ہوتی ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ کسی کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ یہ گردے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اب میں آتا ہوں کہ کیا علامات آپ کو ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پشاپ میں بہت زیادہ جھاگ بن رہی ہے آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہونا شروع ہو گئی ہے آپ کے بھوک میں کمی شروع ہو گئی ہے آپ کا سانس پھولنا شروع ہو گیا اور کوئی وجہ نظر نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی اس کی اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو الٹیوں کا آ جانا آپ کو متلی والی حالت ہونا اس کے بعد جسم میں سوچ پڑ جانا آپ صبح اٹھتے ہیں چہرے پہ سوچ پڑی ہوتی ہے آپ کی ٹانگوں پہ سوچ پڑی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا رنگ پیلا ہے آپ کو بالکل نکاہت ہے اور اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آرہی تو یہ جو میں نے چیز دیں یہ بلکل جنرل چیزیں ہیں اور یہ آپ کہ گھر میں کسی بچے کو ہوں بڑے کو ہوں تو آپ ضرور غور کریں کہ کہیں خدا نہ خاصتہ مجھے گردوں کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو گردوں کے ٹیسٹ کرا کر اس شروع کی ہی سٹیج کے اوپر اس بیماری کو پکڑا جا سکتا ہے تو یہ علامات کو بڑے اچھے طریقے سے میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اب گردے کی بیماری کی جو پوری دنیا میں زیادہ وجوہات کیا ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا بڑا ضروری ہے وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ ڈائیابیٹیز دنیا میں سب سے بڑی وجہ شگر کی بیماری ہے جو کہ گردوں کو نکارہ کرتی ہے یا گردوں کی بیماری کرتی ہے دوسرے نمبر پڑھاتا ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جس کو ہم ہائپرٹینشن کہتے ہیں تیسرے نمبر پر گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہیں جس کو ہم گلومیلون نفرائٹس کہتے ہیں اس میں گردے کے جو فیلٹرز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس سے پروٹین کا اخراج ہوتا ہے اس کے بعد گردے میں پتھری کا بن جانا پھر پانچویں بڑی وجہ شاید پاکستان میں یہ وجہ اگر ہم اصل میں ریسرچ کریں اس کے اوپر تو یہ سب سے اوپر کہیں نہ آ جائے یا دوسر نمبر پر تو لازمی آ جائے گی وہ ہے دعائیوں کا غیر ضروری استعمال اور خصوصا پین کلرز جو انسیٹز ہوتے ہیں ہمارے ہر گھر میں دعائیوں کے ڈیر لگے ہوئے ہیں ایک منی میڈیکل سٹور کی شکل میں ہمارے گھروں میں دعائیاں موجود ہوتی ہیں اور کوئی بھی مسئلے کے تحت ہم خود سلف میڈیکیشن پکڑتے ہیں درد کی دعائی کھاتے ہیں لیکن ہم کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے اب ان میں خصوصا جو رسک گروپ والے جو رسک فیکٹر والے لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے ایج کے ساب سے بتایا کہ جو سیونٹی فائیو سے اوپر کے عمر کے ہیں جو پین سٹھ سال سے پیجاتر کے درمیان میں ہیں جن کو شوگر ہے جن کو بلڈ پریشر ہے جو تمباکونوشی کرتے ہیں جو دل کے مریض ہیں یہ وہ ہے کہ جو ایک رسک فیکٹر ہے یہ ایک گروپ ہے کہ ان کو تو بہت جلدی گردے جو ہیں نا وہ ان کے کمزور ہو سکتے ہیں کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے تو ان لوگوں کو تو بڑا احتیاط سے اور اپنے موالک سے رجوع کر کے دعائیوں کو استعمال کرنا چاہیے پھر کچھ وراثتی بیماریاں ہیں گردے میں تھیلیوں کا بن جانا تو یہ اس کی وجوہات ہیں یہ آپ کو علم ہونا چاہیے اب اگلا سوال آجاتا ہے کہ چلیں علامات کا پتہ چل گیا آپ کو وجوہات کا پتہ چل گیا اب اس بیماری کی تشخیص کیسے کی جائے اس بیماری کی تشخیص کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں جو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے پاس آنی چاہیے وہ ہے کہ پشاب کا ٹیسٹ یورن کمپلیٹ اس کو ہم پور مینز باپسی کہتے ہیں یعنی کہ گردے کی باپسی کے برابر کی تقریبا جو فائنڈنگز ہیں علامات یہاں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی بھی علامت نہیں ہے گردے کا جو بلڈ کا ٹیسٹ ہے آگے میں بیان کروں گا وہ نورمل آ سکتا ہے فنکشن کا لیکن یورن میں اگر آپ کے پروٹین آ رہی ہے یورن میں اگر آپ کے بلڈ آ رہا ہے یورن میں آپ کے انفیکشن آ سکتا ہے یہ مختلف چیزیں ایک سادے سے ٹیسٹ اس کے ساتھ پکڑی جا سکتی ہیں اور اس کا بروقت علاج کر کے تو آنے والے جو گردے کا فنکشن ہے اس کو کمزور ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگلا ٹیسٹ ہے خون میں کریٹنین کا پہلا ٹیسٹ میں نے بتایا یورن کمپلیٹ ٹیسٹ اس کے بعد ہے بلڈ میں خون میں کریٹنین کا ٹیسٹ سیرم کریٹنین اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے بلڈ یوریا تو یوریا اور کریٹنین کے ٹیسٹ یہ گردے کے فنکشن کا آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے گردے فنکشن میں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں الٹرا ساؤنڈ میں آپ پتا کر سکتے ہیں کہ گردوں کی شکل صورت کیسی ہے اس کا سائز ٹھیک ہے اس میں پتھری تو نہیں بن گئی جس طرح میں نے وراستی کچھ بیماریوں کی تھیلیوں کا کوئی رسولی تو نہیں بن گئی یہ ساری چیزیں آپ کو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ یہ تین ٹیسٹ کامن میں نے بات کی ہے اس کے آگے پھر آپ سی بی سی کرا لیں خون کی کمی کا وہاں سے پتا چل جائے گا تو پھر جو جو بیماری کی آگے تشخیص نکلتی ہے اس کے مطلقہ خصوصی ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ تین ٹیسٹ اگر یورن کمپلیٹ یوریا کریٹنین کا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ ایک ہے کہ جو کرا کر آپ گردے کی بیماریوں کے بارے میں اپنا معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے گردے ٹھیک کام کر رہے کنی اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ علاج اب علاج تو آپ کی تشخیص کے مطابق ہے اگر آپ کی گردے کی بیماری شگر کی وجہ سے ہے تو آپ نے شگر کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ کی گردوں کو متاثر ہائی بلڈ پیشر نے کیا ہے تو آپ نے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنا ہے آپ کے گردوں کو متاثر گردے میں پتھریاں جو بنی ہوئی ہیں وہ کر رہی ہیں تو آپ جو سٹون بنے ہوئے ہیں ان کا علاج اپنے معالج سے رجوع کر کے کریں گے اگر آپ کو کسی انفیکشن کسی دوائیوں کے غیر ضروری استعمال نے یہ کام خراب کیا ہے تو آپ نے وہ دوائیاں بند کرنی ہیں انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے جو نفرولوجسٹ ہیں ان سے رابطے میں رہ کے تو ان چیزوں کو آپ نے ٹھیک کرانا ہے آج کی وڈیو میں جو ہمارا خصوصی یہ پیغام اس دن کے حوالے سے بس یہی تھا کہ تاکہ آپ ان جنرل چیزوں کو اپنے معلوم کر کے تو اپنے معالج سے رجوع کریں آخر میں صرف اتنا ہی ایک پیغام جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جان ہے تو جہان ہے اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزارنا ہی اصل جو اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا مقصد ہے وہ اچھی صحت کے ساتھ ہے اگر ہم نے اچھی صحت کے ساتھ ہی نہیں جینا تو میرا خیال ہے جینے کا مزہ نہیں ہے اب ہم روزانہ بہت ہزاروں لکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے کھانے پہ اپنے کپڑوں پہ اور اپنی مختلف جو زندگی کی ضروریات اس کو پورا کرنے میں لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پاکستان میں خصوصا جو صحت ہے اس کی طرف تو اجور نہیں دی جاتی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیسہ نہ خرچ کیا جائے اپنی صحت کے اور ہم چیزوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو بروقت تشکیص نہیں کرائیں گے بروقت اپنے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو یہ بیماری آپ کے اندر پلتی رہتی ہے یہ خموش قاتل بن کر سامنے آتی ہے اور جب آپ اس کے ٹیسٹ کرا کر اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے پھر شاید اس چیز کو واپس کرنا مشکل نہیں ہوتا پاکستان میں اور دنیا میں جو ڈائلیسز کا برڈن ہے بوجھ ہے وہ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے کہ جب گردے کی بیماری کا آخر میں حل کیا ہے اگر آپ کے گردے نکارہ ہو گئے ہیں اور پندرہ فیصد سے کم ان کا فنکشن رہ گیا ہے تو آپ کے پاس دو ہی چوائس بچتی ہیں کہ یہاں تو آپ اپنی زندگی ڈائلیسز مشین پہ گزاریں گے ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ ڈائلیسز کرانا پڑتا ہے یہاں آپ کیڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جائیں گے کہ آپ کو نیا گردہ لگے لیکن اس کے بعد بچاری عمر آپ نے اس کی دوائیوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو گردے کی بیماری کے ساتھ جو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں اپنی ویڈیو میں اگر ہم ان پہ عمل کر کے اور سال میں ایک دفعہ میں پھر رپیٹ کر دیتا ہوں سال میں ایک دفعہ اپنا پشاب کا ٹیسٹ اپنا یوریا کریٹنین کا ٹیسٹ ایک الٹرساؤن کرا کر یہ صحت مند لوگ بھی اس کو دیکھتے رہیں کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی اندر گردے کی بیماری تو نہیں چل رہی تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں تو جب ہم صحت کے حوالے سے یہ قدم اٹھا لیں گے بار وقت ٹیسٹ کرانے شروع کر دیں گے غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈائلیسز کا برڈن اپنے مولک سے کم کر دیں گے اور اسی طریقے سے ہم ایک صحت مند معاشرے کے جانب ہم ایک قدم اور آگے آ جائیں گے جان ہے تو جہان ہے صحت کے ساتھ ہی صحت مند پاکستان ہے بہت شکریہ